سلام سلوات امام زمانہ کو ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ پیش کرنے کے لئے امام کو فرشی عذاب مدو کرنے کے لئے ایک باغاز بلند سلوات اللہ الرحمن صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ لالی و لزیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر السلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب الاحلالمین والشفی المزنبین وخاتم النبی نبکاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد اللہ حمد صلی والسلیم وزد وبارک علا سید المتحر و امام المزفر والشجاہ الغزن فرابی شبیر و شبر کالے باب خائبر قاسم توبہ والسکر نقطت دائرت المطالب عسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب یا غارس علم اوزلین وآلائف کرین یا امیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وارحمنا برحمتك يا رحم الراہمین الالانت اللہ علا قوم الزالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالى في كتابه المبین كل اسألوكم عليه اجراً الا المغدتا في القرب سلواته المحمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے تمام ترطاریفے تمام حمد و سنا تمام شکر خالی کے کائنات کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ نے ہمیں اس دین کا پیروکار اس شریعت کا ماننے والا اور اپنے حبیب اپنے محبوب وہ رسول جسے خدا نے سید المرسلین یعنی کہ رسولوں کا سردار بنایا اور رحمت اللہ العالمین بنا کے جس کو اللہ نے بیجا یہ ہماری قسمت کی اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے جس کا تاریف جن کی تاریف اور جن کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے اور سورے کلم کی آیت نمبر چار میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَأَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے رسول آپ خلقِ عظیم کے درجے پر پائے جا آپ کا اخلاق سب سے بہتر اخلاق ہے آپ کا اخلاق سب سے اچھا سب سے بہتر بلند درجے کا اخلاق ہے the best of the models the best of the character اے رسول یہ آپ کا ہے اور جس کے اخلاق کی تاریف اور جس کے اخلاق کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھے وہ ہمارے رسول اور اس بات کو ہم نے بے شک نبی کی حیاتِ طیبہ میں کئی بار دیکھا جس میں سے ایک موقع جو ہماری اس مجلس کے ٹاپک میں جو ہم نے کل شروع کیا تھا کہ واقعہ بنو نظیر سور حشر کے ابتدائی آیتوں کا نزول ہم نے شروع کیا تھا اور ہم یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جب بنو نظیر نے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا جب وہ کال وہ اہد وہ جو بات ہوئی تھی جو اگریمنٹ ہوا تھا جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور جب بنو نظیر نے اللہ کے رسول پہ حملہ کرنا چاہا اللہ کے رسول پہ جب انہوں نے محبوبِ خدا پہ پتھر مار کے آپ کو شہید کرنا چاہا حضور پاک کو تو ایک مرتبہ رسول اللہ اب ان سے ڈائریک کلام کرتے ڈائریک ان سے ڈیل کرتے کہتے ہیں بنو نظیر میں نے تم کو موقع دیا میں نے تم کو اگریمنٹ کیا تمہارے ساتھ صلاح کیا اور تم نے مجھے دھوکہ دے دیا تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تم نے میرے دشمن کو سپورٹ کیا تم نے وعدہ خلافی کر دی اب میں تم کو دس دن کی محلت دے رہا میں نے کل بھی کہتا میں پھر آج کے اسلام کبھی بھی انتقام لینا جنگ کرنا تلوار اٹھانا ان سب کے فیور میں نہیں رہا جب بات صلاح سے ہو تو پھر جگڑے پہ کیوں جائے انتقام پہ کیوں جائے تو اتنی غستاکھیوں کے بعد بھی اللہ کے رسول کہتے بنو نظیر میں تم کو دس دن کی محلت دیتا ہوں تم نے وعدہ خلافی کی گورمنٹ ہماری ہے حکومت ہماری ہے تو تم ان دس دنوں کے اندر اپنا سامان اپنے بال بچے اپنی چیزی اپنا سامان سمیٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ جلا وطن ہو جاؤ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے سب لے کے چلے جاؤ یہ نبی کا اخلاق کا ریفلیکشن ہے کہ رسول پھر بھی کتنی محبت سے پیش آ رہے کتنی نرمی سے پیش آ رہے کہ تم نے دھوکہ دیا مگر مجھے کوئی بات نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ جلا وطن مگر بنو نظیر اپنے غرور میں تھا اپنی اولاد اپنا مال اپنے اسلحے کے غرور میں تھا انہوں نے نبی کو للکارا لشکر اسلام کو للکارا کہ نہیں ہم تو جنگ کرے گے ہم کہیں نہیں جائے گے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم یہی رہے گے ہم آپ سے جنگ کرے گے جب انہوں نے اسلام کے لشکر کو للکارا تو رسول اللہ نے جواب دیا اور جواب میں ید اللہ کے ہاتھوں میں لیوا دیا اور پرچم اسلام لہراتے ہوئے جب امیر المومنین آئے نظر اور وہ چھوٹا سا لشکر لے کے جب یہ آگے بڑھے تو یہ بنو نظیر اپنے کلو میں قید ہو گئے اس کے بعد کی داستان آپ نے کل کی مجلس میں سنی کہ کیسے یہ فتح پائی یہ بنو نظیر کا جو پورا واقعہ اور جو سورہ حشر کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ فتح کیسے ملی بنو نظیر کے اوپر تو ہم نے بالکل تاریخ کی کتابیں چیت چیت کے کہہ رہی ہے کہ یہ ید اللہ کے ہاتھوں کے پرچم کا لہرانہ یا یہ کہوں کہ احمد مختار کی اور حیدر کرار کی چہرے کی وہ حیبت تھی کہ جس نے بنو نظیر کے دل میں خوف اور روب کو تاری کر دیا وہ اتنا غبر آ گئے کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے دیواروں کو توڑنے لگے اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے یہ چپٹر ظاہرن یہاں پہ ختم ہو گیا بنو نظیر کا واقعہ یعنی میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ایک واقعہ ہسٹری کا بنو نظیر کا ہم کو کل لینا تھا ایک جنگ ہم کو آج کی مجلس میں انشاءاللہ لینی مگر چپٹر بنو نظیر کا ظاہرن یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے مگر یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کیونکہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل کی مجلس میں بنو نظیر کے مجلس میں جو پپولیٹس کی یہ شام چلی گئی اب جو شام میں گئے جب تھوڑا کم فیوچر ایونٹ سے اس کو کنیکٹ کر رہے فیوچر یعنی پاسٹ مگر ان کے لئے فیوچر کہ جو شام چلے گئے شام میں اس کے بعد کیا ہوگا کس کی حکومت تھی شام میں یزید کے دادا کی پھر یزید کے باپ کی پھر خود یزید کی تو شام دشمنوں کا شہر تھا شام میں جو ٹیچنگز ہے جو ان کو سکھایا جا رہے وہ بغز حیدر کرار سکھایا جا رہے یعنی یہودی بنو نظیر بھاگے یہاں سے جو بھاک کر گئے ان کے دل میں ویسے بغز نبی اور بغز مولا لیے تو وہ بغز لے کر گئے وہ کینہ لے کر گئے تمہاری وجہ سے ہم کو گھر چھوڑنا پڑا دیکھیں ابلیس کی نشانی یہ ہے ابلیس کی شیطان کی صفت یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ الزام دوسرے پہ ڈالتا ہے اس کو اپنی گلتی نظر نہیں آتی اللہ نے جب شیطان کو موقع دیا تھا نہ توبہ کا تو شیطان ابلیس نے کیا کہا آدم تیری وجہ سے جنت سے جا رہا ہے اے ابلیس پورے چپٹر میں جناب آدم کدھر ہے پورے سین میں حضرت آدم کدھر ہے خدا نے کہا سجدہ کرو تو نے منع کر دیا اللہ نے کہا جب تُو سجدہ نہیں کرتا تو میری جنت سے نکل جا تو تیرے اور اللہ کے درمیان کی باتیں آدم کہا درمیان میں آگے سجدہ کرنا تھا لیکن جناب آدم تو کوئی پچر میں نہیں ہے تو ایک مرتبہ ابلیس نے کیا کہا آدم تیری وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں تو میں تیری اولاد کو جہنم تک پہنچاؤں گا ان کو بہکاؤں گا ان کو قرآن کی آیت ہے دائے سے باہے سے سورہ بکرا کے آیت ایک ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا تو ابلیس کو اپنی غلطی نہیں نظر آ رہی ہے اپنی غلطی اپنا بلیم جناب آدم پہ ڈال رہا بنو نظیر کو اپنی غلطی نہیں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے رسول سے کیا وہ کول توڑا ہے ہم نے وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے رسول اللہ کو دھوکا دیا ان کو وہ نہیں نظر آتا دل میں کیا لے کے جا رہے ہم نے علی کی شجاعت دیکھی تو ان کو بھاگنا پڑا ہم نے رسول کی حیبت کو دیکھا تو ان کو شہر چھوڑنا پڑا اب یہ جو بغز لے کر شام گئے شام میں ملاقات بعد میں کس سے ہوئی یزید کے دادا سے بغز سے اور پھر ہم نے تاریخ میں پڑا کہ جب اہلِ حرم اسیرانِ کربوبلا جنابِ زینبِ کبرا مولا سیدِ سجاد اور دیگر اہلِ حرم جب شام جاتے ہیں بازارِ شام جاتے ہیں تو اہلِ بیتِ تحرین کو بازارِ شام میں یہودیوں کے علاقے میں لے جایا جاتا ہے اور منادی ندا کرتا ہے کہ اے اہلِ یہود و نصارہ تم یہ اولادِ علی ہیں یہ اولادِ نبی ہیں تم ان کو جتنا مارنا چاہتے ہو مارو جتنا ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو کرو اور یہاں روایت کہتی ہے مسائد کے جملے کہ ایک مرتبہ یہ سارے یہودی جو شام بھاگ کر گئے تھے یہ نکل کر آئے کسی نے پتھر مارے کسی نے نیزے مارے یہ بغز بدر و اہد و خیبر و خندق کا تھا کہ جو جنابِ زینب و مولا سجاد نے برداشت کی تو بنو نظیر یہ کچھ لوگ تھے یعنی اب جو یہودی بھاگ رہے ابھی تو خیبر اور بہت واقعی مگر یہ پہلا دستہ جو بھاگا یہ کہا گیا میجورٹی شام چلی گئے پھر کچھ ہرا کی طرف چلے گئے کچھ یمن کی طرف چلے گئے کچھ فدق کی طرف چلے گئے کچھ خیبر کی طرف چلے گئے فدق خیبر ابھی یہ سب پچھر میں نہیں آ رہا ابھی ہم پہلے یسرب کی بات کرے کل جو موجود تھے آپ نے سنا یسرب اور خیبر تو ابھی ہم یسرب کی بات کر رہے یہ لوگ بھاگ کر جاتے ان میں سے کچھ افراد خیبر کی علاقے میں چلے گئے خیبر میں میجورٹی یہودیوں کی تھی کچھ افراد فدق میں چلے گئے فدق میں بھی میجورٹی یہودیوں کی تھی جیوس کی تھی اب یہ بھاگ گئے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے چار ہجری کی بات ہے انہوں نے دھیرے دھیرے ہمت جٹائی تھوڑا دل میں جو بغز لے کر گئے تھے جیسے سیٹل ہوئے طاقت ملی درمیان میں بہت ساری باتیں ہو گئے وہ سب چھوڑ کر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ابو سفیان نے سر اٹھایا پھر یہودی سارے جمع ہوئے اور جمع ہوتے ہوتے بنو نظیر تھے خیبر والے تھے دیگر جو یہودی تھے وہ سب جمع ہوئے خفارِ قریش جمع ہوئے انہوں نے کہا مسلمانوں سے انتقام لینا ہے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے ہم کو طاقت چاہیے خفارِ قریش بھی ہے یہودی بھی ہے ان سب نے ہاتھ ملا لیا جب سب نے ہاتھ ملا لیا تو رہتے رہتے دس ہزار کا لشکر فرم ہو گئے اب یہ دو سال بعد یعنی all the way یہ سب فرم ہوتے ہوتے اب دو سال تقریباً گزر گئے تھوڑا 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 کرتے کرتے لشکر جمع ہوتے ہوتے دس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا اور ان سب نے مل کے سوچا مسلمانوں کے پاس تو لشکری نہیں ہے بہت بہت انہوں نے یہاں وہاں سے جمع کیا تو ڈھائی تین ہزار کا کہیں سے لشکر ہوگا اس میں سے بھی کتنے تو منافق ہے کیسے یعنی اب یہ پلان ہو رہا ہے کفار کے ذہن میں کہ کیسے اسلام کو ختم کیا جائے تو یہاں سے دس ہزار کا لشکر جمع ہو رہا ہے یہ کہتا ہے اور کچھ کرو ایسا مضبوط حملہ کرے کہ مسلمانوں کے ذہموں گمان میں بھی نہ ہو اور سب کے سب مارے جائے سب کے سب ختم ہو جائے قیدی ہو جائے اور ہم یہودیوں کا لشکر بلند کرے گے اور پورا ہجار جو ہے وہ یہودیوں کا ہو جائے گا انہوں نے پوری پلاننگ کی ایربک میں حضب کہتے ہیں گروپس کو چھوٹے چھوٹے گروپس کو کہتے ہیں انجمن ایک انجمن دو انجمن تین انجمن تو جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے اسے کہتے حضب جو سارے جمع ہو جائے اسے احضاب پلورل یعنی بہت سارے گروپس جمع ہو جائے تو حضب کا پلورل ہے احضاب قرآن میں سورہ احضاب ہسٹری میں جنگ احضاب سورہ احضاب میں جنگ احضاب کا تذکرہ ہے تو اب جو آج ہم انشاءاللہ دفتگو کرے گے وہ جنگ احضاب یعنی جنگ خندق کی بات کرے گے یہ دس ہزار کا لشکر اتنا غرور میں ہے اتنا پاورپل ہے پوری تیاری کے ساتھ کہ ہم کسی طرح اسلام کو نابوت کر دے گے چاروں طرف سے گھیرا دو پردے محمد و علی محمد اب یہ یہ پلاننگ کتنی سٹرونگ ہے دشمن کی کہ اسلام کو کسی طرح مسلمانوں کو بچنے کا موقع نہیں دینا ہے تو پہلے باہر سے گہرا ٹائٹ کیا پھر انہوں نے کہا کوئی اندرونی دشمن بھی چاہیے اب یسرب میں نے کل تھوڑا سا بیان کیا تھا یسرب میں عرب بھی تھے مدینے میں سپیشلی مسلمان بھی تھے یہودی بھی تھے بہت ساریہ نے ایک مکس پاپیولیشن تھا تو اسی کے درمیان ایک بنی قریضہ کر کے قبیلہ تھا یہودیوں کا بنی نظیر بنی قریضہ بنی کنکا میں نے کل تین نام لیے تھے جناب حرون کی اولاد سے بنی قریضہ مدینے کے اندر رہتے تھے خفار نے ان کو کانٹیک کیا یہودیوں نے ان کو کانٹیک کیا ہم باہر سے حملہ کرے گے تم اندر سے حملہ کرو تم اندر سے سپورٹ کرو پہلے انہوں نے منع کر دیا مگر پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت لمبی دازتان ہے کہ کیسے منعیا مگر ان کو منع دیا یعنی کچھ دشمن اندر سے بنی قریضہ جو مدینے میں رہ کے مدینے والوں پہ مسلمانوں پہ حملہ کرے باقی سارے باہر سے حملہ کرے پھر انہوں نے کہا ان کے پاس جو لشکر ہوگا بھی اس میں کتنے تو منافق ہوگے بدروہت دیکھ چکے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ جانتے تھے تھوڑی کی سکتی آئے گی یہ بھاب جائے گے پھر انہوں نے کہا اب مسلمانوں کو ہرانا آسان ہے یہ پوری تیاری میں اللہ کے رسول کو پتا چلا رسول اللہ نے اپنے مخلص ساتھیوں کو لیا کہا کہ دیکھو یہ خبر ہے کہ کچھ بڑی جنگ ہونے والی ہے تم کیا مشورہ دیتے ہو تو رسول اللہ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر آئے جناب سلمان محمدی یہ سجیشن دیتے اللہ کے رسول کو سجیشن دیتے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہ خندک ہوتے خندک ایک بہت بڑی خندک ہے ایک بہت بڑا گڑھا کہ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے تو ہم کو ایک طرف پہاڑ کی طرف آ جائے ایک طرف پہاڑ ہو ایک طرف ایسی امارتیں ہو کہ ہم پہ کوئی حملہ نہ کر سکے اور ایک طرف جہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے وہاں پہ ہم بڑی سی خندک بنا دیتے تاکہ ہم سیخ ہو جائے ہم کو چاروں طرف سے دشمن نہ گھرے ایک طرف سے مقابلہ ہو یہ آئیڈیا کل ہسٹری آف عرب کے اندر ہسٹری آف عرب عربستان کی جو کل ہسٹری آف عرب کے اندر یہ پہلا مرحلہ تھا یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی نے خندک بنائی ہوگی سجیشن آئیڈیا حضرت سلمان کا تھا عمل کرنے والے رسول اللہ تھے اور جب یہ بات کفار کو پتا چلی انہوں نے سر پکڑا کہ یہ عجمیوں کا آئیڈیا ہے یہ ایرانیوں کا آئیڈیا ہے عرب کا آئیڈیا نہیں ہے ہو نہ ہو یہ سلمان کا آئیڈیا ہوگا اور جناب سلمان کا یہ آئیڈیا رسول اللہ کو اتنا پسند آگیا رسول اللہ نے کہا بلکل ایسا ہی کریں گے بڑی سی خندک بنائیں گے تاکہ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے اب خندک بنا رہے رسول اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں میں بھی کام کروں گا خندک کھوڑنی ہے اور بڑی خندک کھوڑنی ہے رسول اللہ کہتے ہیں تم بھی میں بھی ہم سب مل کے کام کرے گے رسول اللہ بھی خندق بناتے جا رہے خندق خودے جا رہے اتنی بھوک کا عالم ہے کہ شکم پہ پٹے بندے ہوئے پتھر بان کے رسول اللہ کام کرتے تھے جنابِ سیدہ ہم کہتے ہیں نا جنگِ خندق مولا علی کی ذلطکار سے جیتی ہے بے شک جنگِ خندق میں حضرتِ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اللہ 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 جنابِ سیدہ کا تھی رول ہے جنابِ سیدہ روٹی لے کر آئی ایک دن جنگِ خندق میں جب نبی خندق بنا رہے تھے اور پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے اتنی بھوک کا عالم تو ایک مرتبہ بی بی جب روٹی لے کر آئی تو رسول اللہ نے روٹی کو دیکھا شکرِ خدا کیا فرقہ فاطمہ تین دن کے بعد یہ میری پہلی گزا ہے تیرا بابا تین دن سے بھوکا ہے لیکن بی بی سیدہ بھی کس طرح سے اپنا رول اسلام کے یہ سارے جو سوشیل لائٹس کے اندر بی بی کا بھی ایک کردار تو جنابِ رسالت میں آپ خندق بنا رہے ہیں پہلا دن کام ہوتا رہا دوسرا دن کام ہوتا رہا روایتوں میں شیعہ سننی ساری کتابوں کو مکس کر کے جو روایتیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مشہور روایتیں ہیں جو ایکسپٹڈ روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ خندق دوسرے دن خودی جا رہی تھی تو روایتوں میں جنابِ جابر ابن عبداللہ انساری راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بڑا سا پتھر ہے اور وہ پتھر ہم سے نہیں جب اس کے اوپر ہم اس کو توڑنا چاہ رہے تھے اس کو کھوڑنا چاہ رہے تھے تو وہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹا تو ہم نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بڑا سا پتھر ہے آپ دیکھیں تو جنابِ رسالت ماب نے اس کلہاڑی کو لیا اور پتھر کو مارا جب پتھر کو مارا نعر تقبیر کے ساتھ تو پتھر تین حصوں میں تقسیم ہو گیا کچھ روایتوں میں کہ پتھر کو تین مرتبہ رسول اللہ نے مارا جب پہلی مرتبہ اس کے اوپر رسول نے اس کو کلاری ماری تو فرسٹ ایکس کا جب حملہ ہوا تو پتھر کا پہلا حصہ ہوا رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر مجھے شام اور شام کے سرک محل نظر آ رہے ہیں پھر جب دوسری مرتبہ رسول اللہ نے ہتھیار اٹھایا اور وہ پتھر کو توڑا تو جب دوسرا ٹکڑا گرا تو رسول اللہ کہتے ہیں مجھے فارس عجم کے محل عجم کے پہاڑ اور مجھے مدائن نظر آ رہا ہے اور تیسری مرتبہ رسول نے جب بارا تو ایک مرتبہ تیسری ٹکڑے پہ پتھر کے رسول کہتے ہیں مجھے یمن اور سنا کے دروازے نظر آ رہے ہیں اور یہی سے کیسر و خسرہ کے خزانے ہمیں ملنے والے ہیں یہ پیشنگوئی تھی یہ فیوچر تھا رسول اللہ فیوچر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھوا اے مسلمانوں آج تم بھوکے ہو آج تم تکلیف میں ہو آج تم برد میں ہو مگر یاد رکھنا یہ اتدائی ایام ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام اتنا پہلے گا اسلام اتنا پھرش کرے گا کہ ایران میں بھی ہماری حکومت ہوگی شام میں بھی ہمارا پرچم لہرائے گا یمن تک بھی ہم پہت جائے گے اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو ہونا کیا چاہیے تھا نعرے رسالت بلند کرنی تھی خوش ہونا تھا انکریج ہونا تھا کہ نہیں واقعی میں اگر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ کامیابی ہے تو یہ کامیابی ہے ہم پیلیں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم خوب کامیاب ہوگے مگر کیا ہوا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے کہ ہمیشہ دوسرے نمبر پہ رہنے والے نے پہلے نمبر پہ رننگ ریس میں آنے والے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اور یہ محمد کیسے ہم کو کیسے رکھسرہ کے خزانے دکھا رہا ہے ہم کوئی ایران اور شام کی باتیں کر رہا ہے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی عملہ کرے گا مر جائے گے تاریخ بتا رہی ہے پہلے دن سے جو نبی کے اوپر شک کرتے تھے رسول ان کو کامیابی کی بشارت دے رہے انہوں نے اس کے اوپر جب اعتراض کیا تو جو رسول جنت کی بشارت دے وہ کیا ماننے والے تھے ایسے منافق جو اندر موجود تھے بہت کم مخلص تھے کہ جس کو ذو شہادتین کا خطاب ملا رسول اللہ کو کیسے ساتھی چاہیے امام زمانہ کو کیسے ساتھی چاہیے کیسے ناصر امام حسین کے ساتھ تھے اور کیسے انسار امام زمانہ کو چاہیے کہ جب رسول اللہ نے پیشنگوئی کی تو یہ لوگ منع کر رہے اعتراض کر رہے رسول کی توہین کر رہے دوسری طرف ہم نے دیکھا خوزرمہ ابن ثابت رسول اللہ پہ ایک مقدمہ ہے رسول اللہ کے اوپر کچھ اعتراض ہے خوزرمہ نے کہا میں نبی کی طرف سے گواہی دوں گا رسول کہتے ہیں خوزرمہ تم کیسے گواہی دوگے تم نے کیا دیکھا کہا دیکھا کچھ نہیں پھر بھی گواہی دوں گا ارے جو رسول جنت کا وعدہ کھرے میں مان لوں اور میں یہ چھوٹی سی بات میں گواہی نہ دوں رسول اللہ نے کہا ایمان ہو تو ایسا ہو یہ ذو شہادتیں ہیں عورتوں نے کچھ مورکی میں لکھا جناب ام ایمن کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ ام ایمن اقیلی عورت کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے یہ ذو شہادتیں ہیں یہی ام ایمن ہے جس کو حضرت سیدہ دربار میں گواہ بنا کر لیا ایک دلود پردے محمد اور آل محمد کا تو دیکھیں اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں نبی پہ شک نہ کریں نبی کے باتوں کو نبی کی اور نوادوں کو جو یقین سے جمزارت علی یاسین میں یہی کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کیا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ بھرے مجمع میں بھری مسجد میں کہتے تھے میرے بھائیوں پہ سلام اور مجمع کہتا تھا اے رسول آپ کا بھائی کون ہے آپ کس پہ سلام بھیج رہے رسول اللہ کہتے تھے آخری زمانے کے لوگ میرا بیٹا مہدی جب آئے گا جو اس زمانے میں ہوگے جو غیبت خبرہ کے زمانے میں ہوگے رسول اللہ ان پہ سلام بھیجتے تھے اے رسول یہ آپ کے بھائی ہے رسول کہتے ہیں ہاں ان لوگوں پہ میرا سلام جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میرا بیٹا بھی پردہ غیبت میں ہوگا جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں موجزہ نہیں دیکھا چہرہ نہیں دیکھا بس ایک سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کے مان گئے یعنی کتابوں میں لکھی حدیثوں کو پڑھ کے مان گئے تم میرے موجزے دیکھ کے بھی منافق نکلے وہ نہیں دیکھے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے ہم زیارت علی یاسیم میں کہتے ہیں نا کہ سرات حق ہے قبر حق ہے محشر حق ہے جنت حق ہے دوزق حق ہے منکر و نقیر کے سوال ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے مگر یقین کے منزلوں پہ جب مسلمان آجا یہ کامیابی کے راستے تو خیف جنگِ خندق خندق بنا دی گئی مقتصر کرو بات کو خندق بنی بشمن للکار رہا تھا یہاں سے مسلمان ویسے کمزور تھے کچھ چھوٹی بڑے حملے ہو رہے مگر کچھ دنوں کے بعد کفار کی طرف سے عمر ابن عبدیوت میدان میں اترا خندق آپ نے سنی ہوئی ہے کفار کی طرف سے عمر ابن عبدیوت جب میدان میں اترا جب یہ ملون میدان میں آیا تو ابھی ایک ملتبہ یہ پورے عرب کا فیمس آدمی تھا عمر ابن عبدیوت کوئی ایسا نہیں رہے دو چار لوگ جانتے ہیں پورا عرب اس کو پہچانتا تھا اور جب اس کو پہچانتے تھے یعنی کیسی اس کے شجاعت کو پہچانتے تھے یہ اکیلہ کم سے کم ایک ہزار پہ گھاری تھا اگر یہ اگر زمین پہ کھڑا ہو اور ایک ہزار سوار اس کے سامنے آ جائے تو یہ اکیلہ ان ہزار کو منٹوں میں ڈھیر کر دے اتنا پاور اس کے پاس تھا یہ اس کے پہلے مسلمانوں نے اور عربوں نے سب نے دیکھا تھا اس کو فاتح یلیال کہا جاتا تھا یلیال ایک ایسا موقع تھا جب اس نے اکیلے ہزار چوروں کے اوپر حملہ کر دیا تھا کوئی تلوار نے اس کے ہاتھ میں اسے ایک اونٹ کا بچہ تھا اونٹ کے بچے سے اس نے ہزار چوروں کو زمین پہ گرا دیا جب عمر ابن عبدیوت آیا تب لشکر سے جیت کی صدا ہے گنجری اب تو ہم فاتح کیونکہ ہمارے پاس عمر ابن عبدیوت ہے اور یہاں سے رونے کی آواز آ رہی مسلمانوں کے لشکر سے اب تو ہم ہار گئے جو ابھی تک نبی کو نہ پہچانے وہ علی کو کیا پہچانتے اتنی سب ہو چکا تھا نا بدر اوہد بنو نظیر یہ سب ہو چکا ہے مگر پھر بھی ان کے دل میں خوف ہے رسول اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اس قلب کا مقابلہ کرے گا کون ہے جو اس کا سر کٹ کے لائے گا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے گا ہر مرتبہ مولا کائنات کو اٹھنا تھا ہر مرتبہ حیدر کرار کو لبیک کہنا تھا جتنی بار مولا علی کہتے تھے میں جاؤں گا رسول کہتے تھے رک جاؤ یہ باتیں تاریخ میں لکھی جائے گی کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ میں بھی طاقت تھی میں بھی جا سکتا تھا میں دیعملہ کر سکتا تھا کونسی بڑی بات ہے نہیں ہم دیکھنا چاہتے تاریخ لکھوانا چاہتے ہیں سے پہلے چلے گئے تین مرتبہ مولا علی نے کہا میں جاؤں گا رسول نے کہا رکو علی آپ تھیر جاؤ پہلے کسی اور کو جانے دو پہلے کسی اور کو موقع دے دو مہا سے وہ نلکارتا رہ گیا اور عمر یہ کہتا تھا عمر ابن عبدیوت کیا کہتا تھا کہتے ہیں مسلمانوں کہاں کھو گئے کھو گئے تمہارے رسول کہتا ہے نا آؤ میدان میں آؤ مجھے مارو اور جنت پالو یا میرے ہاتھوں سے مر کے جنت پالو یا مجھے مار کے مجھے دوزک میں پہچا دو کیوں خاموش ہو جب کسی نے جواب نہیں دیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات میں کہا رسول اب تو مجھے جانے دے کوئی نہیں آرہا ہے مجھے جانے دے اب رسول اللہ کہتے ہیں علی وہ عمر ابن عبدیوت ہے نبی اس کا خصیدہ نہیں پڑھ رہے نبی لوگوں کو بتا رہے لشکر کو بتا رہے کہ دیکھو میں علی میرے علی کی عظمتوں کو سمجھو میرے علی کی شجاعتوں کو سمجھو مولا کائنات سے رسول کہتے ہیں علی وہ عمر ابن عبدیوت ہے یہ اس کے چرچے ہو رہے ہیں خصیدے تم خود سن چکے ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کوئی بھی آجائے میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں میں جاؤں گا میدان میں رسول اللہ مسکرانے لگے اپنا امامہ اتار کے اپنے صحابہ کو علی کو دستار کیا ایک مرتبہ اپنی ذرا مولا کائنات کو ذات الفضول پہنائی کہ جاؤ علی کامیاب ہو کر آنا یہاں مولا علی چلے وہاں رسول اللہ مسکرانے کے کہتے ہیں قلن ایمان قلن کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے قلن ایمان قلن کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اب یہاں سے اہل سنت کی کتاب سے روایت لے رہی ہماری کتابوں میں ہیں بے شک ہیں اہل سنت سے پر کہ ایک مرتبہ روایتوں نے لکھا کہ جب مولا کائنات میدان میں گئے عمر نے دیکھا کون آیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہوں کہا اچھا تو جوان ہے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا واپس چلا جا مولا علی کہتا ہے مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا نام سن چکا رجس ہو چکا مولا نے کہا میں علی ابن ابھی طالب ہوں اس نے کہا میں عمر ابن عبدیوت ہوں رجس ہو چکا عمر ابن عبدیوت کہتا ہے یہ ساری کتابوں میں موجود ہیں عمر ابن عبدیوت کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا یہ علی میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا کیونکہ تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو یہاں پہ مصدق ابن شبیب اہل سنت کا راوی ابن عبد الحدیث کا استاد اہل سنت کا راوی اور دیور مورکین نے لکھا کہ جھوٹا تھا عمر ابن عبدیوت کوئی دوستی نہیں تھی جناب ابو طالب سے یہ جانتا تھا کہ میں حیدر کرار کا مقابلہ کر نہیں سکتا بھاگوں گا تو عورتیں ہسے گی علی کے مقابلہ کرنا نہیں چاہتا میدان سے بھاگ نہیں سکتا اسی لئے مولا علی کے ساتھ یہ پولٹکس آزما کے کہتا ہے علی تم میرے دوست کے بیٹے ہو کوئی دوستی نہیں تھی کہ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا مولا نے کہا آؤ برابری کی بات کرے مولا کہتے ہیں عمر میں نے سنا ہے آج تک میدان میں تیرے سامنے آنے والے کو تُو تین شرطے دیتا تھا تری کنڈیشنز دیتا تھا کہ اپنی جان بچا لے آج میں تجھے تین شرطے دیتا ہوں کوئی برابری والا ہو نا مرتبہ مولا کہتے ہیں آج میں تجھے تین شرطے دیتا ہوں پہلا اپشن ہے جان بچا لے اسلام قبول کر بات ختم مسلمان ہو جا بات ختم اس نے کہا نہیں اسلام تو نہیں لاؤں گا کہا ٹھیک ہے جا واپس چلا جا میری تیری پرسنل دشمنی نہیں ہے جو ہے بات مذہب کی بات ہے دین کی بات ہے تو واپس چلا جا تو میں تجھ پہ تلوار میں اٹھاؤں گا عمر نے کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے مرنا گوارہ ہے بھاگنا گوارہ نہیں ہے میں بھاگوں رہا نہیں ہوں مجھ پہ عورتیں ہسے گی اس نے کہا میں بھاگوں گا نہیں ایک مرتبہ مولا کہتے تھیک ہے پھر مقابلہ برابری میں ہو ایک گوڑے پہ ہو ایک پیدر ہو یہ زیب نہیں دیتا آئے برابر آ جائے دونوں پاپ یادہ ہوئے دونوں زمین پر آئے مولا علی نے کہا پہلا موقع تجھے پہلا حملہ تو مجھ پہ کر دوسرا میں تجھ پہ کروں گا اس نے مولا پہ حملہ کیا مولا نے حملے کا وار دیا کٹ شوٹ کرتے ہیں جنگ ہوتی رہی ایک مرتبہ عمر ابن عبدیوس کی چلوار مولا کی پیشانی پہ لگی امام علی کی پیشانی زخمی ہو گئی زخم مولا کی پیشانی پہ لگا اور ایک مرتبہ امام کی پیشانی سے خون بہنے لگا جنگ ہوتی رہی اور ایسی جنگ ہوئی ایسی جنگ ہوئی کہ ایک مرتبہ دون کا غبار اتنا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی اللہ علی شہید ہو گئے جب غبار تھما تو دیکھا کہ ہاتھ میں عمر کا سر لے کر مولا کائنات ایسے چلے جا رہے کہ کسی نے کہا کہ آج تو علی بڑے غرور میں چل رہے رسول اللہ نے کہا کیوں نہ غرور کرے کام کتنا فاتحانہ کیا ہے آج تو علی کی چال پہ خدا ناز کرتا ہے یہ کہہ کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات نے عمر کے سر کو رکھا رسول اللہ کے سامنے تو جب غیرین کہتا ہوا ہے ضربتی علی یوم القندق افضل من عبادت اسکلین دروب پر محمد و علی محمد موسیقی موسیقی مولای کائنات جب بھی کسی جنگ سے آتے یا جب بھی باہر سے آتے جناب سیدہ دروازے پہ مسکرا کے استقبال کرتی انکریج کرتی وہ باتیں کرتی کہ مولا کی بلجوئی ہو مولا سے اس طرح سے اظہار کرتی مبارک بات دیتی کسی بھی مولا غم میں ہو مولا خوشی میں ہو جناب سیدہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہر ذلفکار سیدہ نے ایسے پالی ہے جیسے اپنے بچوں کو پالتی ہے ذلفکار ذلفکار ہے ذلفکار پہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کہ ذلفکار جناب سیدہ اس طرح باتیں کرتی تھے ذلفکار اور مولا جناب سیدہ اکثر باتیں کیا کرتے تھے بی بی سیدہ ہمیشہ ذلفکار سے باتیں کرتی وسیعتیں کرتی تو ذلفکار اور پھر یہاں تک بات آئی تو پھر دو جملے کہ ایک مرتبہ جب یہ عمر ابن عبدیود واصل جہنم ہوا جنگ خندق فتح ہو گئی سورہ حضاب کی آیتیں نازل ہو گئی یہ ساری باتیں مولا کائنات نے امام حسن سے کہا یہ میری تلوار گھر لے جائے جیسے دستور تھا کہ میری تلوار گھر لے جائے اور اکثر جب تلوار گھر آتی تھی تو جناب سیدہ اس کو پلین کرتے تھے اس کو ساکھ کرتے تھے سجاتے تھے پھر نیام میں رکھتے تھے تو امام حسن آئے تلوار گھر لے گئے جب مولا علی گھر پہنچے اور پھر جب مولا علی اپنی تلوار دیکھے تو ذلفکار پہ ایک خون کا نشان موجود تھا مولا کائنات دیکھ رہے اور اسی وقت جناب سیدہ بھی دیکھ رہی ہے یعنی کہ امام کہنے ہی رہے مظہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ زہرہ آج تک تو جب آپ نے ہماری تلوار کو کلین کیا تو بلکل پاک یعنی اس طرح سے کہ کوئی ڈاز نہیں رہتا تھا اور آپ جب یہ امر ابن عبدیوت کو واصل نار کر کے جب مولا کائنات نے دیکھا تو تلوار پہ خون کا نشان تھا تو جناب سیدہ نے کہا بی بی سمجھ گئے اور بی بی کہتے کہ مولا میں نے تو اس کو ساف کر دیا تھا بی بی کا کردار ہے ایک مطبعہ بی بی کہتے میں نے اس کو کلین کر دیا تھا میں نے اس کو ساف کر دیا تھا اس پہ کوئی خون کا داز نہیں ہونا چاہیے مگر مولا کائنات رسول اللہ اسی وقت تشریف لاتے ہیں اور کہتے علی ذلفکار سے پوچھو کہ یہ داز کیسے آئے فاطمہ نے تو کلین کر دیا بی بی نے مگر ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی آپ سوال کریں ذلفکار سے تو ایک مرتبہ ذلفکار خود گویا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا عبد الحسن آج تو میں بھی ناز کرتی ہوں اور ایسا ناز کرتی ہوں میں کیا ناز کرتی ہوں آج کی آپ کی فتح کے اوپر خود خدا ناز کر کے کہتا ہے جب آپ نے عمر کو واسل نار کیا حکم خدا یہ تھا جبرائیل میرے اوپر نازل ہوا وہی کس کس پہ آئی جبرائیل میرے اوپر نازل ہو کہ کہتا ہے اے ذلفکار اس ملون کو اس دشمن اسلام کو اس دشمن خدا کے خون کو پی جا اور میں نے عمر کے خون کو پی لیا تھا اور اسی لئے یہ عمر کے خون کا داغ مجھ پہ ہے کہ جب تک ذلفکار باقی ہے یہ نشان باقی رہے گا اے علی میں آپ کی فتح کے قصیدے دنیا کو سناتی رہوں گی یہ فاطمہ زہرہ کا گھر ہے یہ ذلفکار کی باتیں ہیں مگر انشاءاللہ آئے آج مولا علی کو پرسا دے جیسے کل وعدہ کیا دو مجلسے ہم نے تاریخ پہ پڑھی مولا علی کے فضائل پہ پڑھی مولا علی کی جنگوں پہ پڑھی بنو نظیر بھی مولا علی کی حیبت سے فتح ہوئی جنگ خندق میں بھی زیادہ کردار نہیں تھا مگر میجوریٹی مولا علی کی تھی اگر امام علی کی تلوار نہ ہوتی امام علی کی شجاعت نہ ہوتی تو خندق فتح مسلمان نہ کر پاتے دو دن مولا علی پہ بات کی انشاءاللہ توفیق رہی تو کل یہی سے جناب سیدہ کی ذکر کرے گے مگر یہ وہ ایام کہ مولا علی علیہ السلام کو پرسا دینا ہے امام علی کو پرسا دینا ہے کیونکہ یہ ایام صرف بی بی کی شہادت کے نہیں ہے امام علی کی غربت کے ایام علی و فاطمہ یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے جب ہم سوچتے ہیں کہ تنہائیوں میں جب حضرت سیدہ مولا کائنات سے وسیعتیں کرتی ہوگی تو مولا پہ کیا گزرتی تھی یا جب مولا کائنات حضرت سیدہ سے زندگی بر کی باتیں کرتے ہوگے تسلی دیتے ہوگے کچھ اپنا غم سناتے ہوگے کچھ بی بی کا حال سنتے ہوگے تو انہیں ایک دوسرے کو پرسا دیا کرتے تھے ان مناظر کو لفظوں میں قید کرنا یہ ہم جیسوں کی اوقات نہیں پس ایک چھوٹی سی واقعے کو لے کر بی بی کے مسائب پر آؤں شہید مصطفی صدرزادے ان کی وائف بیان کرتی ہے شہید کی وائف بیان کرتی ہے کہ میری شادی کے بعد جب پہلا ایام فاطمیہ آیا پہلا سال تھا شادی کے بعد اور میں نے دیکھا کہ آگا مصطفیٰ مرسیہ پڑھنے کی کوشش کر پریکٹس کر رہے ہیں نوحہ پڑھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں مثلا میں مجلس میں جاؤں گا نوحہ پڑھوں گا تو پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ تو نوحہ نہیں پڑھتے ہو آپ تو عام طور پر آپ کبھی نوحہ نہیں پڑھتے ہو تو آج یہ نوحہ پڑھنے کی پریکٹس کی تو کہتے کہ ایام فاطمیہ کی بات ہی اور ہے جناب سیدہ کے غم کی بات ہی اور ہے میں ایام فاطمیہ میں اپنی طرف سے پرسہ پیش کرتا ہوں میں مرسیہ نوحہ پڑھتا ہوں اور اس سال تو کچھ الگ ہی قیفیت ہے میری یعنی جو درد جو شدت جو آنکھ میں آسو ہے تو شہید مصطفی صدرزادے کہتے اپنی وائٹ سے اس سال کچھ اور ہی بات ہے کچھ اور ہی تیفیت ہے کہ کیوں اس سال کیا بات ہے کہ اس سال میری شادی ہو گئی ہے کل تک میں سنتا تھا کہ علی نے سیدہ کو تنہائی میں دفن کیا میں سنتا تھا مسائد میں رونا بھی آتا تھا گریہ بھی کرتا تھا جناب سیدہ کی مظلومی جلتے ہوئے دروازی کا گرنا بی بی کا دربار میں جانا مولا علی کا کبھی سسک سسک کے تنہائیوں میں رونا کبھی مولا علی کا چیک چیک کے رونا کہتے ہیں میں نے سارے مسائد اتنے سال اپنی زندگی میں سنے یہ پہلا سال ہے کہ میری غم میں اور اضافہ ہو گیا کیونکہ اب میں بھی زوجہ رکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں اگر کوئی مرد میری زوجہ پہ نظر اٹھا کے دیکھے تو میں کیا کروں گا اگر کوئی میری موجودگی میں میری زوجہ سے اوچھی آواز میں بات کرے تو میں کیا کروں گا میں کیسے اس کے سامنے جاؤں گا میں کیسے اس کا مقابلہ کروں گا مارنا تو بہت دور کی باتیں کہتا ہے کوئی میری بیوی سے اوچھی آواز میں بات کرے تو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا میں سوچ رہا ہوں کہ علی مرتضی پہ کیا گزر رہی ہوگی اور پھر جب یہ شہید ہونے والے تھے تو یہ وسیعت لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا اور جب شہید ہونے والے تھے بچی چھوٹی ہے کہتے کہ میری بیٹی فاطمہ کو جناب فاطمہ جیسی بنانا مدافعہ ولایت جو ولایت بچانے کے لیے دربار میں گئی جو امامت بچانے کے لیے دربار میں گئی یوں ہی امال ایمہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایمہ کے ماں ہیں یہ امامت کو بچانے والی امال ایمہ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا ہم یہ اس کی زوجہ کی تکلیفوں کو دیکھنا ہے تب ہی تو جب کوفے میں کوئی مولا علی کے پاس آکے کہتا ہے نہ مولا ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا موقع کون سا ہوتا ہے مولا کہتا ہے تجھے کیا لگتا ہے اس نے کہا مولا بے اولاد ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے امام نے کہا نہیں کہ مولا جوان بیٹے کا مر جانا سب سے بڑی مصیبت ہے امام نے کہا نہیں کہ مولا بیمار ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے کا نہیں مولا بچے بھوکے ہو باپ کے لیے مصیبت ہے کا نہیں کہ مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے امام نے کہا کہ جس کا شوہر فاتح خیبر ہو اور اس کی زوجہ کو دربار میں جانا پڑے جس کا شوہر مالک بدر غلین ہو اس کی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ جرایا جائے اور وہ علی تلوار نہ اٹھا سکے علی زمین پہ بیٹھ کے کہیں اے فاطمہ میں آپ کی مدد نہ کر سکا اے رسول میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا کہاں سے وہ الفاظ لائے جو علی کی غربت کو بیان کر سکے کس طرح سے مولا کی تنہائیوں کو بیان کیا جا سکے علی کا دل کتنا نرم ہے جناب السیدہ آخری موقع پہ جب وسیعتیں کرتی تھی نا تو مولا سے کہتی تھی عبدالحسن دنیا کے لیے بہت شجاہ ہو بہت ستھ ہو بڑے شجاہ ہو لوگ آپ کو کتنا شون کہتی ہے مگر میں جانتی ہوں آپ کا دل کتنا نرم ہے آپ کیسے قریم ہو آپ کیسے یتین پرور ہو آپ کا دل کتنا نرم کتنا صافت ہے آپ چھوٹی چھوٹی مصبتوں میں کیسے ہمارے تفلیفوں کو دیکھ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے جناب السیدہ ہر روایت کہتی ہے کہ ایک دن مولا کائنات جب بازار سے گزر رہے تھے ایک عورت کو دیکھا اس کے شوہر میں اس کا تماشہ مارا مولا کائنات نے بازار میں دیکھا ایک عورت کو اس کے شوہر میں تماشہ مارا علی بازارش نہ کر سکے امام نے وہ قضیہ تو سلجا دیا اس عورت اور اس کے شوہر کا میٹر تو سلس کر دیا مظر اس کے بعد جب علی گھر آئے میرا مولا تین دن تک بخار میں سرکتا رہا جناب سیدہ کہتی مولا کونسا صدمہ ہے مولا کہتنے کے شوہرات کو مارا کھاتا ہونے نہیں سکتا اس کے شوہر میں تماشہ مارا ہے میں کہو یا علی کیونسے الفاظ میں جمع نہ دوں جس نے آپ کے موجودگی میں آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے سیدہ کو اتنے تازیہ نہ مارے آپ کے سیدہ کو اتنے تازیہ نہ مارے آپ کے سیدہ کے سیلے میں نیکھے پہ وسط ہو رہی آپ کے سیدہ کا محسن شعید ہو رہا غزہ دارانے فاطمہ زہرہ آپ نے بی بی کی وسیعتیں سنی ہے نہ جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی علی آپ ہی ہمیں غسلہ کھفن دینا عبر حسن آپ غسلہ کھفن دینا آپ مجھے ہنوٹ کرنا مگر آئے عبر حسن وقت غسل میرا پیرہ مجدہ کرنا ہاں مولا یہ بی بی نے کیوں مسیح کی تھی غسل دیتے دیتے امام علی نے جب سیدہ کو غسل دیتے دیتے ایک وقت تیسا ہو علی چھیک کے رو پڑے بعض روایتوں میں ہیں کہ غسل کھانے سے تین مرتبہ رونے کی آواز آئی علیہ مرکزہ کی اسمہ تڑپ گئی اسمہ ساتھ ہے جناب اسمہ تڑپ کی کہتے مولا بچوں سے کہتے آہستہ رونہ فضا سے کہتے آہستہ رونہ مولا آپ تڑپ تڑپ کے لو رہے ہو مولا آپ نے کیا دیکھا مولا کیون سے زخم نے آپ کو رلا دیا مولا کہتے فضا رسول کی بیٹی گھر میں بھی چادر پہن کے بیٹی تھی یہ پچھلے پچھتر دنوں میں رسول کی بیٹی گھر میں بھی پردہ کرتی تھی میں پوچھا کرتا تھا اے سیدہ مجھ سے بھی پردہ کرو گی جہرہ خموش ہو جاتی تھی میں نے کوئی اصرار نہیں کیا اور پھر وسیعت بھی کر دی مجھے پیران کے ساتھ دفن کرنا مگر آج سمجھ میں آیا اس وسیعت کے پیچھے کا راز کیا تھا مولا کیا دیکھا مولا نے تین مسائب بیان کیے ایمان کہتے اسمان میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ جو پچھتر دنوں سے کبھی پہلوں سے جدا نہیں ہوئے اسمان کہتے ہیں مولا کیا نظر آیا کم نہ پوچھ اسمان ایمان بیواز سے سر ٹکراتے ہیں پسلیاں توٹی نہیں ہیں توٹ کے چور چور ہو چکی ہے زہرہ نے علی سے اپنا درد شکم چھپایا درد پہلو چھپایا توٹی ہوئی پسلیوں کو چھپایا مولا کہتے ہیں آج میں نے پسلیوں کو دیکھا یہ زہرہ کا ساتھ نے میں کتنا دشوار پہ دیکھا اسمان کیسے مولا اور کیا دیکھا آپ تین مطبع رہے امام کہتے اسمان اسمان جب دروازہ کھولنے کی کوشش ہو رہی تھی کنفز میں تازیانیں مارے تھے مجھے اتنا تو پتا تھا کہ تازیانیں مارے ہیں تازیانوں کا داز میں نے آج دیکھا بازو میں نین کے نشان نظر آگے سیدہ کے بازو میں جیسے کوئی بازو بن ہو ایک نشان نظر آتا ہے مگر میری زینب کو نہیں بتانو اس کی مانے بھی تازیانیں کھائے میری بے کی بھی تازیانیں کھائے گی مولا اور کیا دیکھا مولا وسلم کیا دیکھا جانی جیسا صابر برداشت نہ کر سکا امام نے سر پیٹنا شروع کیا کاسمہ اس سے زیادہ نپوچھ حلیلے کیا دیکھا بس اتنا کہہ سکتا ہوں فاطمہ گھر میں پوری چاہتر دال کے بیٹھا کرتی تھی پچھلے کچھ دنوں میں زہرہ مجھے اپنا چہرہ بھی پورا نہیں دکھاتی تھی آج سمجھ میں آرہا کہ فضا نے کیوں کہا تو مولو جب سیدہ زمین سے اٹھی دونوں طرف کی بالیاں زمین پر گری ہوئی تھی جو شمر نے شام غریبہ بے کیا آج علی کے گھر میں علی کی انزوجہ اتنی زخمی صورت ہے خیبر لرستہ رہ گیا یا رسول اللہ کی محنت سمالی نہ گئی اللہ مزلومہ اللہ فاطمہ اللہ لانت اللہ علی قوم الزالمین اے میرے مولا آپ کو آواز دیتے ہیں نجک سے یہاں آجائیے مولا میں آپ کو آپ کی زہرہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں علی مرتضی ہماری مجلس کو ہمارے پرسے کو قبول فرمانا مولا ہمیں اتنی توفیق دینا کہ جل سے جل نجک سے اشرف آ کے آپ کو آپ کی سیدہ کا پرسہ پیش کرسکے میرے مالک ہمیں حقیقی معنوں میں مولا کا چہنے والا مولا کا اطاعت کرنے والا اور قبر سے اٹھے تو بھی علی علی کرتے ہوئے پولس سرات بھی پار کرے تو علی علی کرتے ہوئے ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمانا مالک ہمارے مرہومین پہ تیری نظر خرم کر دے خریم پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائی نایت فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اٹھا کر بانی آنے مجلس حاضری نے مجلس کے رنج و غم کو اتفا کر دے فرش سیدہ سے کسی کو خالی نہ اٹھانا میرے مالک تجھے شافیہ روز جزا کا واسطہ فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دے یہ اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ